ہلدوانی سہر ہلڈوانی سمائے سامکوہم رجائی کمبل اور یہاں پہ مجلی والے ہیٹر کی بوستہ ہے جن لوگوں کو نہیں پتا یہاں پہ آئے ہیں تو وہ لوگ کیسے آپ سے سوچت کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو رہن بسیرا ہے یہاں پہ پہ رہنے کے لئے جوہر نگندیم کے لئے لئے وہ بیوستہ کی گئی ہے جن لوگوں کو نہیں پتا ان لوگوں کو معلوم کے لئے ان لوگوں کو ہی پتا چلے کہ یہاں پہ رہنے کے لئے سکتے تو ان کے لئے کیا کہتے ہیں نیونی لوگ تو بیسے روڈوز بگرہ واسٹریشن پر پوچھ لیتے ہیں کہ یہاں پر کوئی رین بسیر ہے تو ان کو بتا دیتے ہیں بیسے کوئی بیواغ کے سائن بورڈ لگائے ہوں گے لگ بگ دو تین دن سے حلوانی سہر میں زیادہ تھنڈے کیونکہ کوہرہ لگاتا رہے تو سنکھیا بڑھ رہی ہے ہاں جیسے پہلے آٹھ دس آتے تھے اب چودہ پندرہ سترہ اٹھارہ بیسے تک آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سیدھے تصویروں میں یہاں پر پوری بیواثتہ کی گئی ہے بستر کی بیواثتہ یہاں پر کی گئی ہے کمبل یہاں پر نگر نگم کی طواری ہیں اور ہیٹرز بھی یہاں پر لگائے گئے ہیں پوری بیواثتہ یہاں پر کی گئی ہے فرس میں پورا یہاں پر پوچھا لگا کر پوری تیار یہاں پر کی گئی ہے اگر کوئی بھی یہاں پر thighs ہند سے سڑک میں سوتا ہے یا پھر کچھ کرتا ہے وہ راجپورا حلدوانی میں جو راجپورا ہے پندیت دین دیال اپادیا ہے یہاں پر جو رین بسی رہا ہے اس میں آپ لوگ رہنے آ سکتے ہیں یہاں پر نگر نگم کی اور سے پوری تیاریاں کی گئی ہیں دیکھئے ورطمان میں جیسے کی سب کو جانکاری ہے کہ ہلدوانی شیطر میں تھنڈ کا پرکوب بہت بڑھ گیا ہے اس لیے نگر نگم میں چار رین بسی رہے ستھاپیت جو پورس تھے ستھاپیت ہیں ان میں ویوستاؤں کی جان چھے تو نگرہ مہودے نے مجھے اور صفائی نیرکشک کو ندیشت کیا تھا ویگت دو دنوں سے ہمارے دوارہ چاروں رین بسی رہوں کا نیرکشن کیا گیا ہے اور ان میں کچھ سامگریہ کم پائی گئی تھی جیسے ہیٹر جو پہلے دیئے گئے تھے وہ خراب ہو گئے تھے تو پنہ کل دس ہیٹر جو ہے وہ ان سب رین بسی رہوں میں کے کارن فٹ گئے تھے تو نئے کمبل اور رجائی اور چار پائی کی آپ اوڑتی کے آدیش بھی دے دیئے گئے ہیں آج شام تک یہ سب جو سامان ہے جس کے آوشکتہ ہے رین بسی رہ میں وہ کر دی جائے گی اور اس کے اطرق تو وہاں پر پانی لائٹ کی ویبستہ جو سنچالک ہیں رین بسی رہ کے کیونکہ یہ نجی سنستہ دورہ کیا جاتا ہے اس کا سنچالن ان کو افغت کریا گیا ہے کہ لائٹ پانی کی کسی بھی طریقے کی کوئی کمی نہ آئے اور لوگوں کے لیے اس ٹھنڈ کے موسم میں جو بھی ویکتی وہاں پہ رکنے آتا ہے اس کو ہر طریقے سے ہر سنبھب سنسادن دیے جا سکے اور اس ٹھنڈ کے موسم میں اس شیط لہر کے سامنے میں اس ویکتی کے لیے ایک سکھد انبھب بنایا جا سکے اتراخن کے ہلدوانی سے نیوز 18 لوکل کے لیے پاون سنگھ کوور کی ریپورٹ موسیقی